دوہجار چوبیس کا چناؤ آ رہا ہے اور دوہجار چوبیس کے چناؤ سے پہلے اس بات کو لے کر چرچہ ہوگی کہ منمون سنگھ کی سرکار رہی دس سال کی سرکار منمون سنگھ کی سرکار دس سال کی سرکار کے اندر دیس نے کیا پایا کیا کھویا اور اب موڈی کی سرکار دس سال کی سرکار اور موڈی کی سرکار میں دیس نے کیا کھویا اور کیا پایا اس بات کو لے کر کے چرچہ ہوگی لیکن اس بیچ میں ایک بڑا اکڑا نکل کر کے سامنے آیا ہے موڈی کے نو سال کے اندر دیس کے اوپر 155 لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ ہو گیا ہے جو کرجہ ابھی تک دیس میں آجادی سے لے کر کے اکیئے تک 2014 تک 55 لاکھ کروڑ روپے تھا موڈی کے آنے کے بعد میں وہ 55 لاکھ کروڑ روپے سے بڑھ کر کے ایک سو پچپن لاکھ کروڑ ہو گیا پہلے کہ جتنے پردھان منطری رہے ان سب نے پچپن لاکھ کروڑ روپے تک کرجا کیول لیا تھا لیکن موڈی نے آتے ہی سیدھے سو لاکھ کروڑ روپے کا کرجا وہ نو سال کے اندر لے لیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو دوزار تیس سک کانکڑا ہے اگر دوزار چوبیس تک آپ اس کو ملا کر کے دیکھیں گے تو ایک سو بہتر لاکھ کروڑ روپے کا کرجا وہ نریندر موڈی کے اوپر ہو جائے گا میں آپ کو آسان بھاسا میں ایک ایک کر کے گرافک کے جریعے سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کیا کچھ ہوا ہے اور کیسے جو ہے وہ دیس کا کرجا کتنا بڑا ہے یہ دیکھیں بھاسکر نے آج ایک سٹوری کیا اچھی سٹوری کیا ہے اس میں سے کچھ آکڑیں جو ہے نکال کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور آسان بھاسا میں سمجھانے کوشش کروں گا بھاسکر نے لکھا ہے کہ نو سال میں بھارت پر ایک سو کاسی پرسنٹ کرج بڑھ گیا ہے دوہزار تیس میں ایک سو پچپن لاک کروڑ روپے خرچ ہوا ایک سو پچپن لاک کروڑ روپے کا کرج ہے کہاں پر خرچ ہو رہا ہے وہ بھی آگے بتاؤں گا دیکھیں تین یہاں پر جو پردھان منتری ہیں ان کا میں آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہوں آکڑا اٹل بیاری واسپی صاحب بی جی پی کی سرکار پھر منمون سنگھ کی سرکار دس سال کی سرکار پھر اب موڈی کی سرکار دس سال کی سرکار اٹل بیاری واسپی کی جب سرکار گئی تھی اس وقت میں دیش پر جو کرج تھا وہ سترہ لاک کروڑ روپے تھا سترہ لاک کروڑ روپے دوہزار انیس میں اکتیس لاک کروڑ روپے اور دوہزار چودہ کے اندر یہ کرج ہو گیا پچپن لاک کروڑ روپے اور یہ دوہزار انیس کے اندر یہ کرج ہو گیا نبی لاک کروڑ روپے اور دوہجار تیئس کے اندر یہ کرج ہو گیا ایک لاکھ پچپن ایک سو پچپن کروڑ روپے یہ جو ہے وہ کرج کا لےخا جو کھا ہے دوہجار چودہ میں سترہ اکتیس پچپن اور نبھے اور ایک سو پچپن لاکھ کروڑ روپے کرج ہو گیا کانگریرس نے اس کو لے کر کے پریس کانفرینس کی اور کانگریرس نے کہا کہ سڑھ سٹھ سال میں چودہ پردھانمنطری آئے سڑھ سٹھ سال میں چودہ پردھانمنطریوں نے مل کر کے پچپن لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ لیا پر موڈی جی نے اپنے نو سال میں ہی اس کو تین گناہ کر کے ایک سو پچپن لاکھ کروڑ روپے پہنچا دیا نو سال میں دیس پر کرج ایک سو کروڑ روپے ایک سو لاکھ کروڑ روپے ایک سو لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا بڑھ گیا ہے اب یہ جو آکڑے ہیں وہ کنفیوز کر دیتے ہیں مجھے بھی کنفیوز کر دیتے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو آسان بھاسا میں تھوڑا سمجھا پاؤں جس وقت میں اور ابھی جو میں ایک سو بہتر لاکھ کروڑ روپے آپ کو بات بتا رہا تھا ابھی جو ہے وہ اکتیس مارچ اکتیس مارچ دو ہزار تیس تک جو کرج ہے وہ ایک سو پچپن لاکھ کروڑ روپے یہ والا لیکن یہی کر جو ہے وہ اگلے سال مارچ تک جب چناؤں ہوں گے چناؤں سے پہلے پہلے یہ کرج جو ہے وہ بڑھ کر کے ایک سو بہتر لاکھ کروڑ روپے ہو جائے گا یہ موڈی جی نے جو ہے وہ کمایا اور کھویا ہے یہ آپ دیکھئے اب اس کو کس طرح سے دیکھیں گے کرج لینا اچھی بات ہے بوری بات ہے کرج اگر لیتے ہیں اگر آدمی سمجھدار ہو تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اگر کرج لیتے ہیں آدمی میں دماغ نہ ہو تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اب آپ دیکھیں موڈی سرکار جب آئی اس سے پہلے یہاں پر دوہزار چودہ کے اندر ہر آدمی کے اوپر جو کرجا تھا وہ بیالیس ہجار روپے کرجا تھا دیس میں ایک سو تیس کروڑ کی آبادی مان کر کے چلئے کہ ایک سو تیس کروڑ کی آبادی تھی دیس کے ندر ایک سو تیس کروڑ کی آبادی تھی اور اس آبادی کے اندر جو کرجا تھا وہ کرجا بیالیس ہجار روپے وہ ایک وقتی کے اوپر تھا لیکن موڈی جی کی اب سرکار جو اس وقت میں فلحال چل رہی ہے ہر وقتی کے اوپر ایک لاکھ بیس ہجار کروڑ روپے ایک لاکھ بیس ہجار کروڑ روپے اب ہر بھارتی کے اوپر ہے آپ کے اوپر میرے اوپر آپ کے پریوار میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے اوپر ہر وقتی کے اوپر ایک لاکھ بیس آجار روپے کا کرجہ ہے اگر آپ کو سرکار کہہ دے کوئی اور دیس کہہ دے تو ہم سب کو مل کر کے ایک ایک آدمی کو ایک لاکھ بیس آجار روپے جو ہے وہ سرکار کے اندر بینک کے اندر جمع کروانے پڑیں گے تب جا کر کے ہمارے دیس کا کرجہ اترائے گا اتنا کرجہ ہے پہلے یہ کرجہ جو ہے وہ بیالیس آجار روپے تھا ہر آدمی کے اوپر بیالیس آجار روپے کا کرجہ تھا لیکن وہ بڑھ کر کے ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہو گیا اب اس کو آگے سمجھئے یہ جو جہاز ہے دیکھئے موڈی کہتے ہیں کہ اس وقت میں جہاز ڈوب رہا تھا یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا لیکن یہ گرافک کے جاری سمجھی تھوڑا دوہزار چودہ کے اندر جو ہے دوہزار چودہ میں سترہ لاکھ کروڑ روپے کا کرجا تھا بڑھ کر کے یہ کرجا جو ہے وہ اکتیس لاکھ کروڑ کا ہو گیا پھر بڑھ کر کے پچپن لاکھ کروڑ کا ہو گیا پھر بڑھ کر کے دوہزار انیس میں نبی لاکھ کروڑ کا اور اب جو ہے وہ ایک سو پچپن لاکھ کروڑ روپے کا کرجا ہو گیا ہے اور جو یہ جہاز ہے یہ جہاز ڈوب رہا ہے دیکھئے پہلے جہاز ایسے جہاز ایسے رہے گا تو ٹھیک رہے گا لیکن اس جہاز کے اوپر پہلے سترہ لاکھ پھر پچپن لاکھ پھر ایک سو پچپن لاکھ یہ جہاج جو ہے وہ ایسے کھڑا ہوتا جا رہا ہے اور یہ جہاج اب اس وقت میں دوہزار چوبیس کے اگر بات کریں گے تو دوہزار چوبیس آتے آتے ہیں یہ جہاج اور نیچے چلا جائے گا اور ایک سو بہتر ایک سو بہتر لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ جو ہے وہ ہو جائے گا ایک سو بہتر لاکھ کروڑ روپے کا تو یہ کرجہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا سوچیں کتنا بڑا جو ہے کرجہ جو ہے وہ دیس کے اندر ہو رہا ہے اب جو ہے یہ آکڑے کے حساب سے دیکھئے جو ویدیسی کرج اب ایک چیز کو اور سمجھ گئے دیس میں جو کرج لیتی ہے سرکار وہ دو طریقے سے کرج لیتی ہے ایک ہوتا ہے دیسی کرج اور ایک ہوتا ہے ویدیسی کرج دیسی کرج ہوتا ہے اپنے یہاں پر آر بیائی سے پیسہ لینا آر بیائی کے اندر بھی جو ایک امرجنسی منی ہوتی ہے اس کو بھی پیسہ نکالا گیا ہے وہ پیسہ بھی مودی سرکار نے نکال لیا ہے تو ایک تو آر بیائی کے اندر سے پیسہ لینا وہاں سے پیسہ لینا ہے وہاں سے پیسہ لینا سے پیسہ لینا ہے یہ ہوتا ہے دیسی کرج دوسرا ہوتا ہے ویدیسی کرج ہوتا ہے کہ آپ رuro lおbright लیٹے ہیں آئی میپ سے لون لیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ویدیسی کرج کے اندر آتا ہے اب دیکھیں دو اجار چار سے دو اجار پانچ سے اور دو اجار تیرہ کے بیچ میں اگر دیکھیں گے تو دس لاکھ کروڑ روپے جو ہے وہ اس سمعے پر منوان سنگھ کی سرکار نے لیا اور پھر اکتیس لاکھ کروڑ روپے تک گیا اور یہاں پر دو اجار چودہ میں تیتیس لاکھ کروڑ روپے جو ہے وہ موڈی نے لیا اور اس کے بعد میں وہ 2022 میں 50 لاکھ کروڑ روپے اور اب جو ہے وہ دو سال کا اور لگا لیجی آپ یہ 155 لاکھ کروڑ روپے کل ہے اس میں سے یہ ویدیسی ہے دیس کا کرجہ ہے وہ الگ سے ہے ویدیسی کر جو ہے وہ الگ سے تو یہ 50 لاکھ کروڑ روپے تو جو ہے 2022 تک دیس پر کر جو ہے وہ موڈی سرکار ویدیس سے لے چکی تھی اب جو ہے اس کو اور آگے سمجھئے یہ 2014 سے لے کر کے راجسو گھاٹا one جو ہے وہ کیسے بڑا ہے اب بھی راجسو گھاٹا کیا ہوتا ہے راجسو گھاڑا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ İکور پہ کما رہے ہیں لیکن कھرچ 2 روپے کر رہے تو 2 روپے trade games Р Diana Pro کا راکھ کرójہ preço 1то2 روپے اللہ تھی کم یعنیدiggerہ ہے خرچہ دو روپے تو اس کا مطلب آپ ایک روپے گھاٹے میں جانے لگ رہے ہیں یہی ہوتا ہے راجسو گھاٹا کہ سرکار جو کماتی ہے روینیو جو ٹیکس وغیرہ سے آتا ہے وہ روینیو کم ہے لیکن سرکار کا خرچہ زیادہ ہے تو وہ راجسو گھاٹے میں چلا جاتا ہے دو آزار تیرہ بارہ تیرہ کے اندر جو کرجا تھا راجسو گھاٹا کا جو راجسو گھاٹا تھا کرجانے اس کو راجسو گھاٹا بولیں گے یہ راجسو ڈسول گھاٹا جو ہے وہ چار ڈسولو نو پرسنٹ تھا اور پھر یہ چودہ میں پندرہ میں جو ہے وہ چار پے چار پے کچھ سنبھلا ہے دو آزار چودہ آنے کے بعد میں اور اس کے بعد میں نوٹ بندی اور یہ یہاں پر دو آزار اٹھارہ سولہ میں ہوئی پھر یہ تین ڈسولو پانچ پہ تین ڈسولو چار پہ پھر یہ جو ہے کووڈ سے پہلے چار ڈسولو چھے پر تھا لیکن کووڈ کے ٹائم پر کرونا کے ٹائم پر جو ہے یہ بڑھ کر کے اگدم سے بڑھ کر کے یہ یہاں پر چار سے ڈبل ہو گیا یہ نو دس ملو دو پرسنٹ ہو گیا اب اس میں دو ہے سچائی بھی ہے کرونا کی ٹیم پر سرکار کے پاس میں روینیو کا جو سسٹم تھا وہ بند ہو گیا تھا روینیو کہیں سے آ نہیں رہا تھا سڑک بند تھی فیکٹریہ بند تھی تو کہیں سے بھی جو ہے وہ جو ٹیکس آتا وہ آئی نہیں رہا تھا لوگوں نے انکم ہی نہیں کی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوئی اس کے وجہ سے نقصان ہوا تو نو دس ملو دو پرسنٹ جو ہے وہ راجسو گھاٹا جو ہے وہ سرکار کو دو جار بیسک issn کے اندر ہوا لیکن اس کے بعد میں مستطلی ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد میں دو آجان بائیس میں بھی ابھی بھی چھے دس ملو چیار ہے ابھی بھی لیکن اب تو سب کچھ چل رہا ہے اب تو ٹیکسír فام پر کلیکشن ہو رہی ہے لیکن اب بھی رج جو راجسو گھاٹا ہے وہ سرکار کا چھے دس ملو چار پرشنٹ ہے سرکار کی کمائی جو ایک روپہ ہے سرکار کا جو خرچ ہے وہ دو روپے دھائی روپے سرکار جو خرچ کر رہی ہے اب اس کو جو ہے ایک چیز اور دیکھئے میں آپ کو یہ تھوڑا اور تھوڑا گہرائی سے سمجھانے کوشش کرتا ہوں کچھ لوگ کہیں گے کرجائی تو لیا ہے دیش تھوڑی نہ لٹو آیا ہے بلکل صحیح بات ہے اور کرجا جو ہے وہ ایسی بات نہیں کہ کیول بھارت ہی کرجا لے رہا ہے دنیا کے اور دیش تو کرجائی نہیں لے رہے دنیا کے اور دیش بھی کرجا لے رہے اور سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی دیش نے کرجا لیا ہے تو جاپان نے کرجا لیا ہے ہمارے اوپر جو کرجا ہے وہ 90% کرجا ہے ہمارے اوپر ہماری جی ڈی پی کے حساب سے لیکن جاپان کے اندر جو کرجا ہے اس کی جی ڈی پی کے حساب سے 256% کا کرجا جاپان کے اوپر اب سودان میں 209% گریس میں 206% اور اسی طرح سے آپ دیکھئے اٹلی یہ ہے اور باقی دیش ہیں سنگاپور ہیں امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ 133% جو ہے اس کی جی ڈی پی کے مقابلے کرجا ہے اور اسی طرح سے پھر بھارت کا نمبر آتا ہے بھارت جو ہے وہ 90% کے کرجے پر ہے اب آپ کو کہیں گا کہ یہ تو پھر اس گھنٹ کو سمجھاؤ اس گھنٹ کا مطلب کیا ہے کرجا لینا بری بات نہیں ہے کرجا لینا بری بات نہیں ہے کرجا لے کر کے لوگ پیسے کماتے ہیں یہ سچائی بتا رہا ہوں آپ کو لیکن اس کرجے لے کر کے اس کرجا لے کر کے اس کو پھر اچھی سکیم کے دوارہ اچھی چیزوں کے دوارہ اگر آپ بڑھاتے ہیں تو فائدہ ہوگا ورنہ نقصان ہوگا اب اس کو تھوڑی آسان بھاسا میں سمجھاتا ہوں مان لیجی آپ کے گاؤں کے اندر دو آدمی ہیں آپ کے گاؤں میں دو آدمی ہیں ایک کا نام سنیل ہے ایک کا نام آنیل ہے سنیل جو ہے وہ پیسہ لیتا ہے کسی ایک وقتی سے ایک لاکھ روپے پیسہ لیتا ہے کرجا لیتا ہے ایک لاکھ روپے کرجا لیتا ہے لیکن سنیل کے اندر جو ہے وہ دماغ نہیں ہے سنیل میں دماغ نہیں ہے اور سنیل جو ہے وہ پیسہ ایک لاکھ روپے کئی پر لگاتا ہے اور اس کا وہ دھندہ چلتا نہیں ہے اور سنیل کا پیسہ وہاں پر مر جاتا ہے تو سنیل کو ایک تو وہاں پر نقصان ہوا اور دوسرا جس کا پیسہ لیا تھا ایک لاکھ روپے جس کا لیا تھا اس کا ایک لاکھ روپے لوٹانا بھی پڑے گا جو بیاج ہے وہ بھی لگاتا سال در سال بڑھتا چلا جائے گا سنیل کیا ہوگا برباد ہو جائے گا سنیل کو اپنی جمین وغیرہ گھر وغیرہ بیچ کر کے تب جا کر کہ وہ گھاٹا جو بزنس میں پیسہ لگایا تھا ایک لاکھ روپے وہ وہاں پورا کرنا پڑے گا اور جس کا پیسہ لیا تھا وہ پورا کرنا پڑے گا اب دوسری طرف دیکھئے ایک انیل ہے انیل کیا کر رہا ہے کہ انیل نے بھی ایک لاکھ روپے لیا لیکن انیل نے پیسے جو ہے وہ الگ الگ جہے پر ڈالے اور انیل نے اس پیسے کو دماغ سے استعمال کیا اور انیل کے پاس میں سکیم تھی وہ اچھی سکیم تھی انیل نے جو پیسہ لگایا تو اس کے پیچھے دماغ لگا کر کے پیسہ لگایا اور انیل نے ایک لاکھ روپے سے دو لاکھ روپے بنا لیے کیا ہوا کہ انیل کے پاس میں جو کرجہ انیل نے لیا تھا وہ انیل نے کرجہ واپس لوٹا دیا ایک لاکھ روپے جو اس کے سیف ہو گئے اگلی سال پھر وہ ایک لاکھ سے پھر دو لاکھ دو لاکھ سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے دس بارہ پندرہ اٹھارہ بیس کروڑ ایسے بڑھتا چلا جاتا ہے اب سوچئے اب پھر اس کو جو اگر موڈی اور منمون میں کمپیریزن کر کے دیکھیں اگر اس کو جو ہے یہاں پر کمپیریزن کر کے دیکھیں تو یہاں پر سنیل تھا جس نے پیسہ لیا کرجہ میں ڈوب گیا برباد ہو گیا سنیل اور یہاں پر انیل تھا جس نے پیسہ لیا منافع کم آیا اور ادھارہ جو اپنا لیا تھا جو کرجہ لیا تھا وہ بھی اتار دیا کیوں کیونکہ اس کی سکیم اچھی تھی اس کے پاس میں دماغ اچھا تھا لیکن یہاں پر سنیل برباد ہو گیا اب یہاں پر دونوں چیزوں کو دیکھیں آپ یہاں پر جو ہے وہ منمون سنگھ کو اور یہاں پر جو ہے موڈی سرکار کو دیکھیں منمون سنگھ کے ٹائم پر ہمارے جتنے بھی سرکاری سنسطان تھے ان کا جو نیجی کرن کیا گیا وہ کم تھا اور یہاں پر موڈی سرکار کے ٹائم پر جو نیجی کرن کیا جا رہا ہے دھڑلنے سے جمین سے لے کر کے آسمان تک چیزیں جو ہے اور خاص کر کے ایک دو دیوگ پتیوں کے بیچ ہاتھوں میں جا رہی ہے اس بات کا مطلب کیا ہے کیا یہ سنیل اور انیل جو ہے یہ ہو رہا ہے کہ انیل جو ہے وہ ہم یہ کہیں کہ انیل یہ ہے اور سنیل جو ہے وہ یہ ہے کہ سنیل صاحب جو ہے وہ ہو گئے کیوں کیونکہ یہاں پر اگر سنیل اگر پیسہ لے رہا ہے کرجہ لے رہا ہے کرجہ لےنا بری بات نہیں لیکن کرجے لے کر کے اس کو پیسے کو صحیح جہے پر ڈالنا اور اس پیسے سے منافع کمانا کمائی کرنا وہ سمجھداری ہے اگر وہ سمجھداری ہوتی تو یہاں پر موڈی سرکار نیجی کرن کیوں کر رہی ہے ایک کے بعد ایک ریلوے ہو ائرپورٹ ہو ہر چیز کو پرائیویٹ کیوں کر رہی ہے کیونکہ سرکار وہاں سے بھی پیسہ کماری ہے اب یہی بات جو ہے سمجھنے والی ہے کو کرجہ جو ہے وہ لیا اور دوہزار چودہ میں جاتے جاتے پچپن لاکھ کروڑ روپے کرجہ تھا لیکن اب جو ہے موڈی سرکار جو ہے اور اس میں بھی آپ ایک سو بہتر کر دیجئے دوہزار چوبیس کے اندر جو ہے وہ اس کو ایک سو بہتر کر دیجئے تو ایک سو بہتر لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ ہو رہا ہے اب یہ سمجھئے کہ یہ سرکار جو منمون سنگھ کی سرکار تھی اس میں تو جو پرائیوٹائیجیسن کیا گیا کم کیا گیا اب یہ موڈی سرکار کو دیکھیں آپ موڈی سرکار کو جو ہے وہ دیکھیں گے تو یہاں پر اس کی چیز کو سمجھئے یہ یہاں پر جو ہے وہ اب ایک سو بہتر لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ ہے اور یہاں پر پچپن لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ ہے تو یہ چیزیں دیکھیں آپ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے پرائیویٹ کی ہیں بہت ساری چیزیں اور وہ آکڑے میں آلکھ سے بتاؤں گا کسی دن کتنی چیزیں جو ہیں انہوں نے پرائیویٹ کی تھی اور کتنی انہوں نے پرائیویٹ کی ہیں لیکن یہ بلکل صاف ہے کہ انہوں نے جو پرائیویٹ کیا ہے دگنے سے بھی زیادہ کیا ہے تو پرائیویٹ کیا وہاں سے پیسہ کم آیا نوٹ بندی کیا تو سارا وہاں سے کالا دن کم آ لیا جی ایسٹی لے کر کے آئے تو وہاں سے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے ہر چیز میں پیسہ ان کے پاس زیادہ آیا اس کے باوجود کرجہ کیسے بڑھ رہا ہے یہیں سے سمجھئے کہ سنیل اور انیل کی کہانی جو ہے وہ کیسے فٹ بیٹھتی ہے اور سنیل اور انیل کی کہانی جو ہے وہ یہاں پر بتا رہی ہے کہ موڈی سرکار جو ہے وہ زیادہ پیسہ زیادہ پیسہ کما کر بھی کرجہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے پرانے کرجے کو اتارنے کے لیے نیا کرجہ لیا جا رہا ہے اور سکیم میں جہاں پر پیسہ ڈالا جا رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ موڈی سرکار اچھا کام کر رہی ہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا بلکل ساری صحیح باتیں ہیں لیکن یہ پیسہ کہا جا رہا ہے یہ سمجھ سے پر ہے آپ نے نوٹ بندی کی آپ نے جی ایسٹی کیا جی ایسٹی سے بمپر کلیکشن ہو رہا ہے سرکار کا اکڑا ہے ہر بار کھبر چپتی ہے کہ پچھلی بار سے زیادہ جو ہے اس بار ٹیکس کلیکشن ہوا ہے کیونکہ لوگ جو ہے وہ پچھلی بار اتنے لوگ جو ہے وہ اگر جی ایسٹی کے دائرے میں تو آگلے سال اور اتنے زیادہ لوگ جی ایسٹی کے دائرے میں آ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود کرج کیوں بڑھ رہا ہے سوچے جرور کون جو ہے وہ خراب تھا اور ان کے سرکار کے ٹائم پر تو کیا کہا جاتا تھا یہ گھوٹالا پٹالا ہی نہیں بتاتے ہیں پھر پیسہ جا کہا رہا ہے سوچے جرور شیئر کریے اس خبر کو لوگوں تک پہنچائیے کوشش کی ہے حسان بھاسا میں کچھ چیزیں آپ تک پہنچانے کی امید کرتا ہوں شاید آپ کو سمجھ میں آئی ہو اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو آپ کی رائے کیا ہے اب آپ کیا سوچتے ہیں سمجھنے کے بعد نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے جرور بتائیے اور لوگ بھی پڑھ سکے سمجھ سکیں اس لئے زیادہ کمنٹ کریے زیادہ کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ کرجہ ادھر ادھر جو ہوا ہے اس کے پیچھے کس کا کیا گھنیت ہے اور کس کے اندر دماغ تھا کس کی نیت ٹھیک تھی سب چیزیں لکھ کر کے جرور بتائیے لوگوں تک شیئر کریے اس ویڈیو کو اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے اونلائن نیوچ انڈیا کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹی ہے اس کو جرور دبائیے تاکہ جیسے کوئی خبر اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد